موسیقی ہائے فرینڈز السلام علیکم آپ کے لئے واشنگ ٹیکنیکل باجوائد ایم اسکر علی آج کی اس ویڈیو ہم کمپیرزن کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ جی ایٹ این اونا ٹین لائٹ کا تو دونوں فونز کا ہم کمپیرزن کریں گے دونوں فونز کا ہم کیمرہ ٹیسٹ کریں گے سپیڈ ٹیسٹ کریں گے پر فارمس دیں گے دونوں فونز کی کون سا فون ہے آپ کے لئے بیس تو جلدی سے کر لیے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے لیڈر سبزیٹ ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے تو سٹارٹ کرتے ہیں لک اینڈ ڈیزائن کی بات کی ہے دونوں فونز میں بیک سائٹ پر ملتی ہے پلاسٹیک تو یہاں اونا ٹین لائٹ میں ہمیں شائن ملتا ہے کافی انٹرسٹنگ ڈیوائس لگ رہا ہے اونا ٹین لائٹ اور یہاں آپ سیمسنگ جی ایٹ جو ملتا ہے ہمیں میٹ ملتا ہے تقریبا ہمیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو میٹ ملتا ہے شائننگ ہمیں نہیں ملتی اس فون میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو دونوں فونز میں انٹرسٹنگ لک پروائیڈ کر رہا ہے وہ اونا ٹین لائٹ ہے لیکن اسکریچ کے جو چانسز ہیں وہ جی ایٹ میں کم ہوں گے اسکریچ کے چانسز جو ہیں اونا ٹین لائٹ میں زیادہ ہوں گے کیونکہ اس میں شائننگ دی گئی ہے اس کے بعد دونوں فونز میں ہمیں 64 جی بھی انٹرنل سٹوریج ملتی ہے لیکن ریم جو ہے اونا ٹین لائٹ میں 3 جی بھی ملتی ہے اور جی ایٹ میں ریم ملتی ہے 4 جی بھی تو یہاں ریم کے لحاظ سے جی ایٹ آگے ہے لیکن پروفارمنس میں پتہ لگے گا دونوں فونز کا پروسیسر کی اگر بات لی جائے دونوں فونز کی تو سیمسنگ جی ایٹ میں پروسیسر ملتا ہے سنیپ ڈرائگن 450 کا دونوں ٹین لائٹ میں ملتا ہے پروسیسر ہائے سیلیکون کی رن سیون ٹین کا ٹویلی نینو میٹر والا لیکن جی ایٹ میں پروسیسر ملتا ہے ٹویلی نینو میٹر والا یہاں ہم دیکھیں گے دونوں فونز کی پروفارمنس دیکھیں گے کون سا فون آپ کے لیے بیسٹ دونوں فونز کی بیک سیڈ پر ہم ملتا ہے ڈیوال کیمرہ سیٹ اپ جی ایٹ میں ملتا ہے ہمیں 16 پلس 5 میکا پکسل کا دیوال کیمرہ لیکن اپرچر ملتا ہے فرسٹ کیمرہ 1.7 سیکنڈ کیمرہ ملتا ہے 1.9 اور اس کے بعد دونوں ٹین لائٹ میں ملتا ہے 13 پلس 2 میکا پکسل کا دیوال کیمرہ فنگرپنٹ دونوں فونز کے بیک سائیڈ پر ملتے ہیں تو یہاں دیکھیں گے دونوں فونز میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے دونوں فونز کی دونوں فونز کی پرائز کی بات کیا ہے جی ایٹ کی پرائز پاکستان میں جو 40,999 روپیز جو کہ ڈالرس میں بنتی ہے 380 US ڈالرس اور انٹرسٹنگ لائٹ کی جو پرائز پاکستان میں وہ 38,999 روپیز جو کہ ڈالرس میں بنتی ہے 374 US ڈالرس تو پرائز کا اتنا کو خاص دیفرنس نہیں ہے دونوں فونز کا دونوں فونز کا ہم سپیڈ ٹسٹ کرتے ہیں دونوں فونز کو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں کونسا فون ہوتا ہے ان سب سے پہلے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو جی ایٹ ہوا ہے سب سے پہلے انہوں نے تھوڑا ٹائم لیا ہے تو یہاں ہم دونوں فونز کے ڈسپلے کے گھر بات کریں تو یہاں جی ایٹ میں ہمیں جو ڈسپلے ملتا ہے وہ سپر ایمبولر ڈسپلے ملتا ہے فول ویو ڈسپلے ملتا ہے انفینٹی ڈسپلے جیسے کہتے ہیں 6.0 انچز کا ڈسپلے ملتا ہے 10 لائٹ کے ڈسپلے کے گھر بات کی جائے تو IPS LCD ملتی ہے ڈسپلے میں ہمیں LED نہیں ملتی اور اس کے بعد نوچ ملتی ہے نوچ ٹیکنالوجی واتر ڈروپ نوچ اسے کہتے ہیں 10.2 انچز کا ڈسپلے ملے گا اور انٹر لائٹ میں تو انٹر لائٹ کا جو ڈسپلے ہے وہ بڑا لگ رہا ہے لیکن سپر ایمبولر ڈسپلے دی گئی ہے جی ایٹ میں تو یہاں دونوں فونز کے کلرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انٹرسٹنگ کلرز ہے جی ایٹ کے بھی کافی انٹرنون فونز کا سپیٹ ٹسٹ کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ڈائل پر کلک کرتے ہیں تو یہاں جو ہے جی ایٹ فاسٹ رہا ہے تو سیکنڈ ٹائم ہم کلک کریں گے تو دونوں تقریباً سیم ہی رہیں گے تھرڈ ٹائم بھی کلک کریں گے تو تقریباً سیم لیکن جی ایٹ فاسٹ رہا ہے تو میسج کم اوپن کریں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میسج آپشن تو سب سے پہلے جی ایٹ اوپن ہوا ہے تو جی ایٹ فاسٹ رہا ہے گوگل کروم کو ہم اوپن کرتے ہیں تو گوگل کروم میں بھی یہاں جی ایٹ تھوڑا فاسٹ ہے سیکنڈ ٹائم ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں جو ہے تقریباً سیم ہی رہا ہے اور اس کے بعد ہم اوپن کرتے ہیں یوٹیوب کو تو یوٹیوب میں یہاں جو ہے جی ایٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھا فاسٹ رہا ہے کامرا دونوں فونس کا اوپن کرتے ہیں تو کیمرہ یہاں رہا ہے سیم دونوں فونس میں فونس کا پلی سٹور آن کرتے ہیں تو پلی سٹور میں رہا ہے یہاں آنا ٹین لائٹ فاس سیکنڈ ٹائم ہم اوپن کرتے ہیں تو سیکنڈ ٹائم تقریباً سیم رہا گیلری ہم دونوں فونس کی اوپن کرتے ہیں تو گیلری میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سیم ہی رہا ہے دونوں فونس کی سیٹنگ اوپن کرتے ہیں تو سیٹنگ میں یہاں جو ہے جے ایٹ تھوڑا سا رہا فاس فونس کا سافٹویر کے گر بات کی جائے تو جے ایٹ میں ہمیں سافٹویر ملتا ہے 8.0 اونٹ این لائٹ میں جو سافٹویر ملتا ہے وہ 9.0π ملتا ہے لیٹر سافٹویر کے ساتھ اونٹ این لائٹ ویڈیو ریزولیشن کی بات کی جائے تو جے ایٹ میں ہمیں ملتی ہے 720 x 1480 pixels اونٹ این لائٹ میں ہمیں ویڈیو ریزولیشن جو ملتی ہے 1080 x 2340 pixels ملتی ہے ویڈیو ریزولیشن میں اونٹ این لائٹ اگر اونٹ این لائٹ کی بات کی جائے جیٹ میں جوشіш میرے ملتی ہے 3000 500 dmm کی باتری ملتی ہے انٹ این لائٹ میں ہمیں ملتی ہے 300 400 dmm کی بیٹری بیٹری میں تو زیادہ ڈرفنس نہیں ہے دونوں فونس میں مایکرو usb 2.0 ملتی ہے سی ٹائپ کے ساتھ میں نہیں ملتی ف کا فنگرپنٹ اور فیس آئیڈی ٹس کریں گے تو فنگرپنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے اونٹرن لائٹ کا جو فاسٹ لگ رہا ہے تو تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اونٹرن لائٹ تھوڑا سا فاسٹ ہے یہاں تقریباً سیم بھی ورک کریں لیکن اونٹرن لائٹ جو ہے فنگرپرنٹ کے معاملے میں جو ہے سکیننگ کے معاملے میں کافی فاسٹ ہے فیس آئیڈی بھی ہم دیکھتے ہیں تو فیس آئیڈی بھی اسی طریقے سے تھوڑی سی فاسٹ ہے اونٹرن لائٹ کی فیس آئیڈی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں فونس کا ورک جو ہے تو تھوڑا سا ڈیفرنس دیا گیا ہے اونٹرن لائٹ کی جو فیس آئیڈی وہ بھی فاسٹ ہے فونس کا بیک کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں فونس کا کیمرہ آپ کو بتا چکا جی ایٹ کا کیمرہ سکسین پلس فائی میگا پکسل ہے بیک کیمرہ اور یہاں ہمیں اونٹرن لائٹ میں تھرٹین پلس ٹو میگا پکسل کا بیک کیمرہ ملتا ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے کلیر لی تو یہاں ہمیں جی ایٹ میں جو کیمرہ ملتا ہے اس کے وائڈنیس جو ہے زوم میں وہ کافی زیادہ ہے نیچر ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ شارپنیس آپ کو جو ہے اونٹرن لائٹ میں نظر آئے گی جو نیچرل اینڈ وائڈ ریزلٹ ہیں وہ جی ایٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیمرہ یہاں میں جی ایٹ کا ریکمینڈ کروں گا بیک سائیڈ کا تو اونٹرن لائٹ کا جو کیمرہ ہے اس میں نیچرل ریزلٹ نہیں ہے بیک سائیڈ پر جی ایٹ کے مقابلے میں اس طرح کیسے پورٹریٹ مور دونوں فونس کا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کو جو نیچرلی نیچرلی نیچرلٹ نظر آئے گا اور بیک سائیڈ پر جو بلر آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کو جی ایٹ میں اچھا نظر آئے گا لیکن یہاں تھوڑی سی شارپنیس دی گئی اونٹرن لائٹ میں کلرز کی لیکن اریجنل جو کلر نظر آئے گا وہ آپ کو جی ایٹ میں نظر آئے گا تو ریزلٹ یہاں جو جی ایٹ کا کافی اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیرلی دونوں فونس میں زوم بھی جی ایٹ کا کافی اچھا دیا گیا ہے دونوں فونس کے فرنٹ کیمرہ کی بات ہی جائے تو جی ایٹ میں ہمیں 16 میگا پکسل کا فرونٹ کیمرہ ملتا ہے اور اس کے بعد ہمیں جو اونٹرن لائٹ میں کیمرہ ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے 24 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ریزلٹ آپ کے سامنے کلیرلی اونٹرن لائٹ میں پورٹریٹ مور میں آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو کافی اچھا ریزلٹ ہے اونٹرن لائٹ کا جی ایٹ سے کافی اچھا لگ رہا ہے ریزلٹ نیچرل ریزلٹ لگ رہا ہے فرونٹ کیمرہ کا ریزلٹ اونٹرن لائٹ کا اچھا ہے سمپل پک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ جو ہے اونٹرن لائٹ کا کافی اچھا اور وائد ریزلٹ ہے جی ایٹ کا ریزلٹ بھی کافی آپ کو اچھا نظر آئے گا لیکن یہاں کلر سامنے کافی اچھے نظر آئیں گے اونٹرن لائٹ میں دونوں فونس کے بارے میں آپ کو یہی ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ پرائز کی کوک زیادہ جو ہے ڈیفرنس نہیں ہے دونوں فونس کا لیکن یہاں جی ایٹ میں ہمیں سوپر مولد ڈسپلی ملتا ہے ریزلٹ بھی پھر بھی اچھا ملتا ہے دونوں فونس میں بیک کیمرہ کا ریزلٹ جو ہے جی ایٹ کا آپ کو اچھا ملتا ہے فرنٹ کا آپ کو اونٹرن لائٹ کا اچھا ملتا ہے پروفارمس بھی تقریباً سیم رہی ہے دونوں فونس کی تو میں آپ کو یہاں جی ایٹ رکمنٹ کرنا چاہوں گا آپ کی کہہ رہے دونوں فونز کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا دونوں فونز کے بارے میں نیکس ویڈیو کے لئے چاہتا ہوں میں آپ سے اجازت دیکھتے رہی ہے ہماری ویڈیوز اللہ حافظ پاکستان زندہ بار